موسیقی جیسے آرام میترو آج جو ہے ہریالی تیج کی دھوم ہے جہاں دیکھئے ہریالی تیج 21 اگست 2020 کو صوبہ 5 بچ کے 33 منٹ سے 8 بچ کے 29 منٹ تک اور شام کو 6 بچ کے 54 منٹ سے رات کو 9 بچ کے 6 منٹ تک یہ مہورت ہے جس میں عورتیں پوجہ کر سکتی ہیں اور 21 اگست کو ہی بھادرپد کے شک پلکش کی تیتیا اور ہستنک شتر ہے تو اس دن کواری اور صوبہ آگیواتی استریاں گوری شنکر جی کی پوجہ کرتی ہیں اور اس پوجن کو کرنے کا مکھے ویدھان ہے صوبہ آگیواتی ہونا یہ تو بہت ہی کٹھن برت ہے اس برت کو دیکھا جائے تو قائدے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برت جو ہے وہ کروچوت سے بھی کٹھن ہے کروچوت میں تو شام کو برت کو جو ہے توڑ دیتی ہیں لیکن اس برت میں تو ان کو شام کو بھی دوسرے دن بلکی کہہ سکتے ہیں دوسرے دن جا کر کے وہ برت کو توڑتی ہیں اور اس کے بعد جا کر کے اس میں کچھ کھاتی پیتی ہیں تو اسی لئے میں نے کہا کہ کروچوت میں چانت دیکھنے کے برت برت توڑتے ہیں اور اس میں تو دوسرے دن کی برت توڑا جاتا ہے اور صوبہ آگیواتی استریاں اپنے سوہاک کو اکھنڈ بنائے رکھنے اور ابیواہیت یوتیاں من مباد مطابق ور پانے کے لیے اس تیج کا برت رکھتی ہیں اور اسے سب سے پہلے ماتا پاروتی جی نے بھگوان شیو کے لیے رکھا تھا اس دن وشیس روپ سے گوری شنکر کا ہی اسی لئے پوجن کیا جاتا ہے اس دن برت کرنے والی استریاں سرودے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور نہ دھو کر پورا سرنگار کر لیتی ہیں اور پوجن کے لیے کیلے کے پتوں سے منڈک بنا کر گوری شنکر کی استھاپنا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی سوہاک کا سارا سامان انہیں ارپیت کرتی ہیں اور رات میں بھجن کرتے ہوئے جاگران کرتی ہیں بلکہ نیم ہے تین بار آرتی کرنا چاہیے شیو پاروتی کی بیوہ کی کتھا سناتی ہیں ایک دوسرے کو اور اس طرح سے یہ ہے اور رات میں سونا جو ہے وہ نشید مانا گیا ہے سونا نہیں چاہیے اور اگر اس کی کتھا میں اگر آپ جاتے ہیں تو کتھا کا بیدھان ہے دراصل دیکھا جائے تو یہ ایک کتھا ہے پاروڑک کتھا ہے کہ لینگ پوراڑ کی کتھا میں ہے کہ ماتا پاروتی نے اپنے جنم پورو جنم میں بھگوان شنکر کو پتی روپ میں پرابط کرنے کے لئے ہمالے پر گنگا کے تٹ پر اپنی بالی عوستہ میں ادھو مکھی ہو کر گھور تب کیا اس دوران انہیں نے ان کا سیون نہیں کیا اور ان کا سیون نہیں کیا جل کا سیون نہیں کیا اور وہی سے ہی رہی اور اسی برت کے دوران اسی انوشتھان کے دوران مہرشی نارت جی جو ہیں وہ بھگوان وشنو جی کی اور سے وہ آ کر اور سے جو ہے وہاں سے بھگوان وشنو جی کی اور سے پاروتی جی کے بیوہ کا پرستاو لے کر وہ پہنچے تھے ماتا پاروتی کے پتا جی کے پاس اور ان کے پتا جی نے سویکار بھی کر لیا تھا لیکن اس پر بڑا ہی ولاب کیا ماتا پاروتی نے اور گصے میں وہ وہاں سے چلی گئی اور کٹھور برت بھگوان شیو کو پرابت کرنے کے لیے انہوں نے جا کر کے اور کندرہ کی گفاؤں میں جا کر کے انہوں نے اس برت کو کیا اور جس دن وہ گئیں تھیں اس دن بہادر پرد شکوپلکس کی تیتیا تھی ہستنک شطر تھا اور وہاں جا کر کے انہوں نے جنگل میں ریت کا سیولینگ کا نرمار کیا اور بھولینات کی استوطی میں کٹھور تپسیہ سے بھگوان پرسند ہوئے اور ان کو اکچھانوسار اپنے پتی کے روپ میں سوکار کیا تو یہ ہے اس برت کا مول روپ اور آج کے سمیے میں یہ مہلائیں جو ہیں کیا کرتی ہیں جیسے مہدی لگانا ساج شنگار کرنا سب کرتی ہیں اور اس کے بعد جو اپنے گھر میں پوجا پاٹ کی جو پدھتی وہ اپناتی ہیں وہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پوجا پاٹ میں یا تو کئی مہلائیں مل کے ایک ساتھ اس برت کو کرتی ہیں کئی مہلائیں ایک ساتھ ملتی ہیں اور اس برت کو ایک جگہ بھگوان کے ستھاپنا کر کے کرتی ہیں اور کچھ مہلائیں کیا کرتی ہیں کہ ایک چوکی پر بھگوان کی پرتما کو سجاتی ہیں بابا بھولے نات ماتا پر ہوتی بھگوان گڑے سکردیکے جی نندی جی اور یہ سب سب لوگوں کو سجا کر کے اور ان کو جو ہے وہاں سوہاک کے پیٹارا یعنی سوہاک کی ساری سامگری ماتا پر ہوتی جی اچھا چڑھاتے ہیں اس کے بعد دوسرے دن وہی جو ہے اسے اپنے ساتھ سسور کے یا گھر میں جو بھی بڑا ہے اس کو سپرش کرا کر کے ان کے چرن کو سپرش کرا کر کے کسی براموڑ براموڑی کو اسے دان کر دیتے ہیں رات بھر اس کا جاگرن کیا جاتا ہے اور آج گل کے پریویش میں یہ جو پوجا ہوتی ہے یہ پوجا کا مل مقصد ہوتا ہے پتی کا درگھائیو راپت ہونا لیکن آج کے پریویش میں یہ دیکھا گیا ہے تو پتی کا درگھائیو کون کا ہے پتی کو پتنی کھانے کو دوڑتی ہے پتنی پتی کو کھانے کو دوڑتا ہے یعنی ایک دوسرے پر یعنی کی کل ملا کر کے کروڑ کا جو سیمہ ہے وہ بلکل پار ہو جاتی ہے کروڑ کی سیمہ پار ہو جانے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس کا کوپر جو کہتے ہیں کہ اس کا پیڑام دوسر پیڑام ان کے پریوار بچوں پر بھی پڑتا ہے اور اس سے ان بچوں کو بڑے ہونے کے بعد وہ بچے بھی اسی طریقے کے نکلتے ہیں یہ مہلا اور پوروش دونوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے پہلے والی بات اب نہیں رہ گئی جبکہ پہلے کے سمعے میں یہ سب چیزوں کا بڑا دھیان رکھا جاتا تھا کہ کم سے کم اس طریقے کی پریشتیتی گھر میں نہ بنے لیکن کیا کیا جائے بھگوان کی مایہ ہے اب لوگ چل لہا ہے اسے ہی دیش چل لہا ہے دنیا چل لہی ہے لیکن ہمارے ہندوش بھارت ورس کی جو مہلائیں ہیں اس پر دھیان دیں اسی کے ساتھ ساتھ بہت 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 بہتائی بہت بہت تھی